اسلام علیکم ملک کے مختلف علاقہ میں غزشتہ جو بیس گھنٹوں کے دران بھی بارش ریکارڈ کی گئی سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخواہ میں پیشاور باچہ خان ائرپورٹ کے مقام پر ستائیس جبکہ پیشاور شہر میں چھبیس ملی میٹر ریکارڈ ہوئی بلوچستان میں گوادر پنجاب میں لیا کشمیر میں مظفرہ باجب کے سندھ میں کراچی لانڈی کے مقام پر سب سے زیادہ بارش ریکارڈ ہوئی مختلف شہروں کی ریکارڈ بارش کی مقدار آپ سکرین پر ملائزہ فرما سکتے ہیں جیسا ہم لانینہ کے ایکٹیف فیز کے دوران جلد موسم گرمہ میں داخل ہو جاتے تھے اس کا مشاہدہ ہم نے پچھلے دو سالوں کے دوران کیا ہے اس سال ایسا ہونے کی توقع نہیں انشاءاللہ اس ماہ سیام میں کسی ہیٹ ویو کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا تازہ ترین موسمی سسٹموں پر بات کریں تو اس وقت مغربی سلسلہ پاکستان کے قریب پہنچ چکا ہے جبکہ سرکولیشن ابھی بھی پنجاب کے جنوبی علاقوں پر موجود ہے یہاں آپ کے علم میں اضافے کے لئے بتاتا جنہوں کہ جہاں سرکولیشن کا انفلو ہوتا ہے وہاں بارش کی شدت زیادہ رہتی ہے جبکہ آؤٹ فلو والے علاقوں میں بادل تو بنتے ہیں مگر بارش کا امکان کم رہتا ہے کیونکہ آؤٹ فلو والے علاقوں میں انفلو والے علاقوں کی نسبت نمی کی مقدار کم ہوتی ہے اس لئے آؤٹ فلو والے علاقے زیادہ تر خوشک رہ جاتے ہیں بہرحال اگلے دو دنوں کے دوران خیبر پخت انخواہ کے مختلف علاقوں میں جن میں چٹرال دیر سوات مان سہرہ ابتاباد کوشستان شانگلہ دیر بنیر حریپور کرک پشاور کخار چار سدہ نوشہرہ سوابی باجوڑ کرم وزیرستان بنو اہنگو لکی مروہ ٹانک میکین لنڈی کوتل وزیرستان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شامل ہیں تیز ہواں آندھی اور گرچ مکہ ساتھ بارش کا امکان ہے زران شدید یالہ باری اور ندین علوم تغیانی کے امکانات بھی رہیں گے پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کی بھی مختلف علاقوں میں جن میں مری گلیات اسلام آباد رول پنڈی اٹک چگوال جہلہم گجرانوالا گجرات حفظ آباد منڈی بہاود دین سیالکوٹ ناروال لاہور فیصل آباد ٹوبا ٹیک سنگ جھنگ قصور شیخ پورا ننکانہ صاحب خشاب میاوالی سرگودہ ملتان مزفرگڑ ویہاڑی لودرہاں ڈیرہ غازی خان راجنپور بھکھر لیا تونسا کوڈدو خانے وال سییوال پاک پتن اور ب ہاولپور کے علاقے شامل ہیں آدھی گردلود ہوایں چلنے گرد چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری کے امکانات بھی موجود ہیں کوئی سلمان سے ملحقہ مغربی پنجاب کے علاقوں میں موسردہ بارش اور شریر یالہ باری بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے خطہ پوٹوار مغربی اور شمالی پنجاب میں بھی بارش کے کافی اچھے امکانات رہیں گے سندھ کی بات کریں تو اس سسٹم کے اثرات آج رات تک رہ سکتے ہیں اس کے بعد اٹھائیس مارچ تک اکثر علاقوں میں موسم خوش کر رہے گا البتہ انتیس سے اکتیس مارچ کے دوران سکھر جاکوباد لارکانہ شہید بناظر آباد میر پور خاص دادو حیدر آباد تھر پار کر ٹنڈو آدم ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہ یار کشم اور گھوٹ کی تھٹھا بدین سانگھر میر پور خاص اور کراچی میں بادل بننے آدھی گردلود ہوایں چلنے گرہ چمک کے ساتھ کہیں ہلکی کہیں درمیانی تو کہیں تیز بارش دیکھنے کو امی دے گی اگلے اٹھالیس گھنٹوں کے دوران وادی نیلم مظفر آباد پونچ ہٹیاں بھاغ آویلی سدنوٹی کوٹلی بھمبر میر پور شپنیاں لیلت داکارگر انان تناوی سیری نگر پلوہ مارا جوری جمع ادھم پور دیا میر اسطور غزر اسکردو ہنزا گلگت گانچے شگر اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہوں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر یالہ باری بھی متوقع ہے جنوبی کشمیر میں مسلدھار بارش بھی دیکھنے کو مرسکتی ہے کوئٹہ چمن زیارت لورالائی ہرنائی یوب کل صحیف اللہ کل عبداللہ پیشین موسی خیل شرانی بارخان کولو کے علاقوں میں فی الحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے بعد اگلے سلسلہ اٹھائیس مارچ سے شروع ہوگا اٹھائیس مارچ سے اکتیس مارچ تک کوئٹہ چمن زیارت یوب کل صحیف اللہ کل عبداللہ پیشین موسی خیل شرانی دیرہ بکٹی دیرہ مراج جمالی جھل مقسی جعفر آباد ن سیرہ بار صوبت پر خوزدار بولان ہرنائی بھاگ ناڑی نوکنڈی دال بندین تربت گوادر خاران آواران اور ملحقہ علاقوں میں تیز ہواوں آدھی اور گرش مکہ ساتھ بارش اور کئی مقامات پر یہ علاقہ دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ایک اور سلسلہ اپریل کے پہلے ہفتے کے دران بھی متاثر کرتا دکھائی دے رہا ہے